سابت بڑی ہری مرچی سبی کے گھر آتی ہے لیکن آج اسے ایک صحیح طریقے سے استعمال کر کے ایک ایسی چیز بنائیں گے جو آپ نے شاید نہیں بنائی ہو اکثر آپ اسے تڑکے میں ہی استعمال کرتے ہیں اکثر آپ مرچی کو صرف مرچی دینے میں ہی سبجی میں استعمال کرتے ہیں لیکن آج مرچی کا ایک ایسا استعمال کر رہے ہیں جو نیا ہے اور ایک دم درست ہے مرچی کو ہم نے کچھ فرائی کرنے ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں کچھ لسن بھی فرائی ہونے کے لئے ڈالے ہیں یہ بڑی والی مرچی ہے جو بازار میں آسانی سے مل جاتی ہے آج مطر ایک پاؤ ہی مرچی کا استعمال کر کے ہم بہت ہی خاص ایک یونیک ریسی بھی بنا کے تیار کر رہے ہیں اس کے لئے ہمیں مرچی کو صرف دو ہی منٹ فرائی کرنا ہے پوری طریقے سے نہیں پکانا ہے بس ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اسے بھاہر نکال لینا ہے سب سے پہلے ہم دو مرچی کچھ پکی بھاہر نکال لیں گے اور اس کے بعد باقی چار مرچیاں تھوڑا اور پکانے کے بعد بھاہر نکال لیں گے ابھی آپ کو میں وستار میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو جیسے میں نے بتایا دو مرچیاں بھاہر نکال لینے ہیں تو کونسی وہ دو مرچی ہوں گے ان پانچ چھے میں سے جو ہمیں سب سے پہلے بھاہر نکال لینے ہیں وہ مرچی جو سب سے کم پکی ہوئی ہو وہ سب سے پہلے باہر نکال لیجئے کیونکہ دو مرچی ہمیں کچھی رکھنی ہے اور باقی ہمیں اچھے سے پکانی ہے تو یہ دو مرچی ہم باہر نکالیں گے اب دوستو جو باقی بچی ہوئی مرچی ہیں ان کو دو چار منٹ اور پکائیں گے دو چار منٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلانا ہے دو چار منٹ کا مطلب ہے تھوڑا سا اور پکانا ہے اور پھر نکالنا ہے تو چلیے دوستو مجھے لگتا ہے جیسے ہی ایک دو منٹ ہو جائیں گے میں ان کی تیاری شروع کر دوں گا باہر نکالنے کی اور اس کے بعد انہیں بھی باہر نکال دوں گا اب دوستو جب آپ ان کو باہر نکالیں گے تو ہم نے آپ کے مند میں آ رہا ہوگا دو پہلے کیوں نکال لیں وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں آگے اور اس لئے ادھورا ویڈیو مت دیکھئے گا نہیں تو سمجھ میں شاید نہیں آ پائے گا ہم نے دو مرچیاں پہلے کیوں نکال لیں ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو یہ جو چار بچوئی مرچیاں ہیں اب یہ بھی نکال لیں نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اب ٹھیک ٹھیک فرائی ہو چکی ہیں اب دوستو ان کو نکالنے کے بعد آپ نے جو دو مرچیاں پہلے رکھی تھی اور یہ جو چار اور بعد میں نکال لیں ان سب کو ایک ساتھ رکھ لینا ہے دو مرچیاں ہم نے دوستو پہلے اس لئے نکال لی تھی تھوڑی سی اس ریسپی میں دردرا فیل آئے اور چار مرچیاں ہم نے پکی ہوئی اس لئے نکال لی تھی تاکہ وہ اچھے سے اس سلوٹے میں کوٹ لی جائے تو سب سے پہلے جو پکی ہوئی مرچیاں ہیں وہ ہم کوٹ رہے ہیں اور ان کا ڈھنٹھل آپ ہٹا لی جیگا ان کا ڈھنٹھل کے ساتھ نہیں نکالنا ہوتا ان کا ڈھنٹھل ہٹانے کے بعد انہیں کوٹنا ہوتا ہے تو دیکھیں گے آپ کیسے آسانی سے ڈھنٹھل ہٹانے کے بعد کوٹ لی جائیں گی اب دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے جیسے آپ یہ مرچیاں تیار کر لیں گے اس کے بعد سلوٹے میں اس کو کوٹنا ہے اور کچھی مرچیاں جو ہوں گی وہ موٹی 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 موہ میں آئیں گی اور جو پکی ہوئی ہوں گی وہ ایک دم باریک باریک موہ میں آئیں گی اس سے کیا ہے تھوڑا سا ٹیکچر بن جاتا ہے اس چیز کا جو ہم بنا کے تیار کر رہے ہیں تو اب ہمیں تیار کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سلوٹے کے اندر ساری کی ساری مرچیوں کو اچھے سے کوٹ لیا جائیں اور سلوٹے میں اچھے سے کوٹنے کے بعد دوستوں جیسے ہی دو مرچیاں اچھے سے کوٹ جائیں گی باقی سامگری ڈالنا شروع کریں یعنی کی بچیوی مرچیاں اور لسن تو سب سے پہلے ایک مرچیوی مرچی میں اور اس میں ڈال رہے ہیں اور اس کے عدیسے بھی کوٹنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں دوستو یہ فائنل ساری مرچے ڈالنے کے بعد کچھ اس طریقے کا پیسٹ ہمیں مل جاتا ہے اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ایک پین لے لینا ہے جس میں ہمیں تھوڑا سو اوائل ڈال لینا ہے اوائل ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا جیرہ ڈال لینا ہے ہنگو تو ہیل نگ لینا ہے لسن ہم آلڈی ڈال چکے ہیں اور اس ساری سامگری جو ہم نے کوٹی تھی اس کو ڈال کے ہلکا اس کا تڑکہ لگانا ہے بھوننا ہے بھوننے کے بعد یہ ہری مرچی کی چٹنی اتنی خاص چیز سے تیار کرے جائے گی آج اس میں ایک چیز ایسی ڈالیں گے جو اس کو اور بھی خاص کر دے گی تو چلی میں بتاتا ہوں سب سے پہلے اسے اچھے سے بھون لیجئے اور بھوننے کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو اس میں اچھا نو سار کچھ مسالے ڈالنے ہیں جیسے ہلکا نمک اور ہلکی لال مرچ ڈال دیجئے باقی اس سے زیادہ اتنا ضرورت پڑتا نہیں تھوڑی ہنگ بھی ڈال سکتے ہیں باقی وہ آپشنل ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو جیسے میں نے بولا تھا اس کو آپ نے بھوننا ہے اور ہلکا مسالے میں بھوننا ہے تو بھینا دیری کریں اس میں سب سے پہلے ہم کچھ مسالہ ایڈ کر لیتے ہیں آپ دوستو کہاں سے دیکھ رہے ہیں ویڈیو بتائیے گا اور اچھا لگے تو شیئر کر دیجئے بہت ہی کھٹی میٹھی چٹنی بنے گی مرچ کی کھٹی میٹھی کیسے ہوگی کیونکہ اس میں ہم نیمبو بھی ڈالنے والے ہیں تو سلیئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس میں جیسے میں نے آپ کو بولا تھا مسالے ڈالیں گے آپ کے اچھا نسار تو سب سے پہلے اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا نمک اور لال مرچ پاوڈر یہ مسالہ جائے گا دوستو جب تو اس کے بعد اس کی سواد دگنا ہو جاتا ہے اور جب اس میں نیمبو جائے گا تو اس کا سواد چار گناہ بڑھ جاتا ہے چلی اسے مکس کر لیتے ہیں ہلکا سپکائیں گے ہلکی سی چپکنی شروع ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اچھی سے پک چکی ہے مویسٹر اس کا نکل چکا ہے مویسٹر اس لئے بھی نکالا جاتا ہے تاکہ زیادہ دن تک چل سکے اگر کسی کو زیادہ دن تک چلانی ہے اس لئے بھی اسے بھونا جاتا ہے اس طریقے سے اور یہ بہت زیادہ مشہور ہے یہ مرچی کی چٹنی بہت سوادش لگتی ہے چلی دوستو اس کو کھٹے مٹے فلیور کر لے میں سب سے پہلے اسے کٹوری میں نکال لیتا ہوں اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا نیمبو ڈال لیتا ہوں کیسا لگا ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا بہت اچھے طریقے سے اور اچھے سٹائل سے ہم نے یہ مرچی کی چٹنی تیار کری ہے کھٹا میٹا کرنے کے اس میں ہلکا نیمبو ڈال رہے ہیں کافی تیکھی اور کھٹا سوادش اس کا آپ کا دھل جیت لے گا روٹی کے ساتھ کھائیں چاوال کے ساتھ کھائیں پرانٹھے کے ساتھ کھائیں بریٹ کے ساتھ کھائیں کسی کے ساتھ کھائیں آپ کو ٹیسٹی ضرور لگے گی میں چلتا ہوں دوستو اچھا لگاو ویڈیو تو شیکر دیجئے گا اور ایسے ہی آپ بھی اپنے کیسے چٹنی تیار کرتے ہیں بتائیے گا تینکیو